اسلام علیکم ویڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور گیو آوے جو چل رہا ہے اس کے اندر حصہ لینا مت بھی جو اس کے لیے ریکوارمنٹس کیا ہے کہ آپ نے بیس لوگوں تک چینل کو شیئر کرنا ہے وہ انہوں نے سبسکرائب بھی کرنا ہے ویڈیو بھی واش کرنی اور اچھے چیسے کمیٹس کرنے ہیں اور اس کے سکرین شوٹس آپ نے میری فیس بک کے پیج پہ بھیج دینے ہیں تاکہ جو ہے میں آپ کا نام اس کے اندر شامل کر سکو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا ویڈیو کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹس ہیں اس ویڈیو کے اندر میں شیئر کروں گی اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لیے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے لاسک دیکھنا ہے کہیں سے سکپٹ نہیں کرنا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آج ہم ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے شارجہ اور دبائی کیا ٹھیک ہے کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ لوگ کیا جب وہ دبائی سے ویڈیو لگنے بہت ٹاف ہو گئے تھے تو لوگ شارجہ کی طرف آ گئے تھے شارجہ سے پلائے کرنے جو ہے وہ ویڈیو کی ٹرائی کر رہے تھے بٹ اس کے بعد کیا ہوا کہ شارجہ کے ویڈیو بھی ایک دم سے ڈیٹ ہو گئے ابھی کیا سیچویشن چاہی رہی ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گی کہ کیا شارجہ کے ویڈیو ابھی لگ رہے ہیں کہ سیم ل جو ہے دبائی کے ویڈیو کی طرح بلکل سیم ڈیٹ ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں چند باتیں کرنا چاہوں گی کہ آپ ویڈیو کو اپلائی کرنے سے پہلے کچھ یہ کہ گورنمنٹ کا بھی نہیں ہوتا کچھ لوگوں کی اپنی مسٹیکس بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو نہیں لگتے ہیں آپ کو جیسے کہ میں بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ اپنی بہت پرانی پکچرز استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ پندرہ سال پرانی پکچرز ہوتی ہیں یا پھر وہ کیا ہوتی ہیں کہ فائ آپ سے کلیر فارم میں لکھا ہوتا ہے ویزا اپلیکیشن کے اندر کے ون ویک پہلے آپ نے بلکل اپنی لیٹس پکچر بنانی ہے اور لوگ اس بات کو نورمل لگتے لیتے ہیں اور لوگ کی اپنی پکچر اپلائی کرتے ہیں اس کی بہار پہ بھی جب آپ کا ائرپورٹ کیوں کا سکیننگ ہوتی ہے تو آپ کا جو ہے فیس سکین نہیں ہو پاتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے پانچ سال اور آپ کی پکچر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے دوسرا سر نیمہ ٹھیک ہے ابھی ویسے جو ہے کچھ لوگ جب پاسپورٹ آپ بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو سر نیم کو اتنی زیادہ پاکستان میں امپورٹنس نہیں دی جاتی بٹ اب انٹرنیشن لیول میں اسپیشلی گلف کنٹریز کے اندر آپ کا پاسپورٹ پر سر نیم ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا سر نیم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ویزے میں جب سر نیم اپلیکیشن فارم میں نہیں مل پاتا تو آپ کا کیا ایرر آ جاتا ہے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے دوسرا سٹیز کچھ سٹیز کے لیے بین کیے گئے ہیں اگر آپ ویزے کو اپلائے کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ پوائنٹ دیکھ لیجئے کہ کون سے سٹیز بین ہیں اگر آپ ان سٹیز سے اپلائے کر رہے ہیں تو میرے حیال سے میری ہماکت ہے کیونکہ کیا ہے کہ ان سٹیز کے ویسے ہی یو اے نے کلیر فارم میں بولا ہے کہ وہاں کے جو ویزے بند ہیں ویزیڈ ویزا اور ورک ویزا دونوں بند ہیں آپ ویزیڈ ویزا لے کے کیسی نہ کسی طریقے سے یہاں آ بھی جاتے ہیں بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا ورک پرمین نہیں لگ پات ہے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ٹرانسکارٹ کمپنیز کے اندر ان کی ویزے کی اپروول آئی ہوئی ہے بٹ یہ ہے کہ ان کی طرح سے کوئی انسر ہے دیکھیں میں پہلی بات آپ کو بار 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 بولتی ہوں کہ آؤٹسائیڈر جو ویزے ہیں چاہے وہ ورک ویزا ہے ورک پرمنٹ ہے یا ویزیڈ ویزا ہے وہ سٹیبل نہیں ہے تو آپ فیلحال ابھی ایفرٹ مت کریں کیونکہ ویزے کے آپ کی پیسے بھی ضائع جائیں گے اور کیا ہوگا آپ کا جو ویز لوکل بندے ہائر کر رہے ہیں یعنی یہاں کے جو لوکل بندے ہیں ان کا کوٹا پورا ہوگا باقی نیشنلٹیز کو جو ہوگا باقی نیشنلٹیز کو موقع دیا جائے گا ٹھیک ہے اس لیے آپ ٹرائی کریں ابھی فیلحال ویٹ کریں کیونکہ ٹرانسکارٹ کمپنی ہے وہ ویزے ایشو نہیں کر رہی ہے آپ کو کہاں سے ویزا ملا ہے کیا ہوا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر کمپنیز ہیں تو وہ یہاں پہ جو مزدود پرسن ہے اس کو پریفرز زیاد دے رہی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ وہاں سے ویزا اپلیکیشن دے کے یہاں پہ پرسن کو مغوا بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے بٹ اس کے ویزے کے اندر پھر بھی ایشو آنا ہی آنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ یہی سے ہائر کریں کیونکہ جہاں پہ جو بندہ موجود ہوتا ہے اس کی ریکوائیڈمنٹ ایزیلی وہ فیل کر سکتے ہیں اب آدھ آجاتی ہے کہ شارجہ کے ویزے کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمیں دبائی کی طرح ڈڈ ہے دیکھیں یہ یو اے کی سٹیٹ ہے اور رولز سارے سیم ہوتے ہیں اور دوز آٹھائیس میں جا کے ہر سٹیٹ کا رولز سیم ہو جائے گا جہاں پہ ویزوں کے اندر پرابلم ہوگی وہاں پہ بھی ہر سٹیٹ کے اندر ہی وہ پرابلم ہے بٹ ابھی یہ کہ تھوڑا پھر بھی فلیکسیبل ہے شارجہ سے پھر بھی ویزے اپلائی ہو رہے ہیں چاہے وہ فیملی ویزے ہیں کوئی سی بھی ویزے ہیں ٹھیک ہے آپ شارجہ سے ایک دفعہ ٹرائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ انسائٹ کسی سے ویز لگوا رہے ہیں تو وہ آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ وہ شارجہ کے ٹائپنگ سینٹر سے ٹرائی کریں یہاں پہ پوسیبلٹی ہے کہ آپ کے تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ویزے لگنے کے ٹھیک ہے بٹ دبائی اور بڑی سٹیٹ سے آپ اپلائے کرواتے ہیں تو وہاں سے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے چھوٹی سٹیٹ سے آپ کرواتے ہیں تو تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کے ائرپورٹ اتنے زیادہ رشلی نہیں ہوتے ہیں ٹھ کی بنسبت بڑے سٹیٹس کی ہوتی ہیں میکینہ آج کا بلوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا نیکس بلوکلیو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ